ایسی بلاکچ موجود ہیں جتے ایک بڑی اہم تقریب آج کیتی ہے اسی پہون ختم ہو گئی ہے کہ او میں اپنے والد احمد بشیر صاحب دے کام دے بارے چے تقریب کیتی ہے تاکہ لوگاں انہوں نے یاد رہے تو انہوں نے گزرے تقریباً انہیوی سال ہوتے لینے کہ انہوں نے کام ہے انہوں نے فلم اور میوزک انہوں نے جدو جہد انہوں نے افکار انہوں نے ادرش انہوں نے فلوسفی ہے انہوں نے سوشل سنسیبیلٹی سارا کچھ ادھا ذکر رہا ہے مختلف لوگ آئے مختلف لوگ آئے اور انہوں نے اپنے اظہار خیال کیتا اور کافی اچھی گلہ ہوئی نہیں ہے اور ایک اچھی گلہ ہے کہ وہ جمع ہو جانگی ہیں اور پھر کلوں جو تو کوئی اسی نئی بھی ہونگے تک ہوتے تو لوگ دیکھ کے تک جان سکتے ہیں کہ بیڑی ایکی آدمی سی ایکی گلہ ساں اور سارا کچھ ادھا بارے چاہتے ہیں کے احساس سے مرے بڑی خوش ہیں کہ ایک اچھا کام اسیلس کیتا ہے مہربانی سلام علیکم بلکہ سرک سلام جعوید آفتہ مرکزی سیکٹری انجیمن ترقی پسند مصنفین پاکستان آج کا جو ہماری ایک کانفرنس ہے ہمارے ایک بہت سیمئر نامور کومنس ترقی پسند مضامتی انقلابی صحافی دانشور ایکٹیویسٹ ناویل نگار خاکہ نگار کلمساز ڈاکومنٹری میکر احمد بشیر صاحب یہ ایک ایسا ایرہ تھا احمد بشیر صاحب کا جو ہم نے اپنی ینگ ایج میں دیکھا ہے نائنٹین میں بلکہ اس سے پہلے بھی کہ ایک شولہ بیان اور ایک اس طرح کی ان کی زندگی گزری ہے سامراج کے خلاف انہوں نے لکھا ہے ناویل بھی اور کولم بھی اور صحافانی خدمات بھی انتر جام دی اور جس اخبار میں چند دن رہتے تو اس کے بعد ان کو نکال دیا جاتا تھا یعنی کہ جو امراج یا امرانہ دور تھا چاہی ایوب کا چاہی زیا کا اس میں انہوں نے ایک پوری جنگ لڑی ہے حبیب جالی بھی اس طرح تھا اسی طرح احمد بشیر کا ایک بہت بڑا نام ہے اور آج ہم ان کے انیس سو تیئیس سے لے کے دوہزار تیئیس یعنی کہ سو سال ان کا سہ سالہ جشن احمد بشیر منا رہے ہیں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماشاء اللہ سے چار بیٹیوں اور ایک بیٹا ہے ہمائیو شیخ وہ باہر ہوتے ہیں لیکن ان کی بیٹے میں سب کے بڑے بڑے نام انہوں نے اپنی اپنی فیلڈ میں شعبوں میں کنٹریبیٹ کیا ہے نیلہ مند بشیر بہت نامور افسانہ نگار ہیں شائرہ ہیں عدیبہ ہیں سفرنامہ نگار ہے گشہ انساری جی گشہ انساری جی کے نام سے کام سے کون واقف نہیں ہے وہ بھی ان کی بیٹی ہیں سنبل جی تھی وہ شائرہ بھی تھی اور گائی کا لیکن ان وہا بھائیات نہیں ہیں اس کے علاوہ اسمہ جی اسمہ باز جی وہ بھی آپ جانتے ہیں ٹی وی میں بہت بڑا اپراملل نام ہے تو ان کی مطلب بڑا پروگریسیو اور سوچ فکر نظری ہے کہ ہمارے احمد بشیر ان کا پورا خاندان تو ستر کی دہائی میں ان کی ماشاءاللہ سے چاروں بیٹے نے اپنے اپنے طور پر بہت کنٹریبیوشن کیا بہت خدمات انجام دیں اور اپنے والد کو ان کی والدہ بھی ماشاءاللہ محمودہ بیگم ہم وہ ایک بڑی مطلب بہتر عورت تھی جن کی وجہ سے احمد بشیر کو بہت سارا رہا تو آج ہم اس میں بہت بڑے بڑے نام جو ہیں زریف پنہ جی شاید محمود ندیم فارق سویل گونڈی رنیل اند بشیر جی مجلس صدارت میں اس کے علاوہ زگر ندیم سید سویل وڑائچ ہیں خاورنیم حاشمی ہیں سلمہ ایوان ہیں آغا سلمان باکر ہیں وجہت مسعود ہیں بینا گوئندی ہیں اور ڈاکٹر اجاز انور ہیں زاہید اصن ہیں سعید ابراہیم اور اس کے ساتھ گانے کے لیے ہمارے جو نوجوان ینگ سٹیلنٹ ہیں ان کے جو نواسہ ہے احمد عباس اور ایک ہماری آرٹیست ہیں فاطمہ سیم اس کی نظامت ان کی نواسی صدف ناصر کریں گے اظہار خیال بھی کریں گے ولید کامران اور مہبان ہیں تو یہ پوری کانفرنس ہم ان کے ٹربیوٹ پیش کر رہے ہیں احمد بشیر صاحب کی جو کنٹریبیوشن رہی ہے ایکٹیوزم کے حوالے سے ترقی پسند سوچ و فکر کے حوالے سے اور سامرات اور سسٹم کو بدلنے کے حوالے سے گو کہ وہ نظام آج میں نہیں بدل لیکن ہم وہ خوش قسمت آخری ہماری یہ سمجھنے نسل کی نا جن سے انہوں نے سیکھا ہے اور ہم یہاں جو کھڑے میں ترقی پسند تحریک پینتیس اندیس سو پینتیس میں بنی تھی چھاسی سالہ تحریک میں سجاد زہیر ملک راجانن ڈاکٹر رشید جہاں بیدی ہے اسمہ چکتائی ہے کاسمی صاحب میں فیض فیض احمد فیض تھے مولانا ست مہانی اور بھی شمار ہستیاں جو تھی اس سے جڑیویں تھی جس کے بعد کا تسلسل باکستان کے بعد یہ لوگ بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہوئے احمد بشیر صاحب بھی حبیب جالیبی یہ لوگ سارے اسی طرح کا جوچ ورولولا نسل انجمتی شمار ہماری کہکشہ ہیں انہی کی بدولت آج ہم اس سٹیج پہ کھڑے ہیں اور ہم اپنا کنٹریبیوشن ان کی وجہ سے ایک سماج کو بدلنے کے نہیں حق ادا کرنا ہے تو بہت شکریہ یہ کانفرنس اور بہت یادگار رہے گی اور ایسی حسنیوں کو ایسی نام اور شخصیت کو ٹربیوٹ پیش کرنا ہماری ادارے کی اور ہماری برز بھی عرض مداری کی ہے بہت مہربانی اور ہمارے کامریٹ تنویر ارخان مرکزی صدر ہیں اور باقی پوری باڈی جو ہے کم نیون طرح کی بس انوشن فن کی سنٹرل ایگزیکٹری کمیٹی ان کی طرف سے آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہ آپ نے یہ ہمارے انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں اور بہت مبارک اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہماری اردو میں آج تک کے سب سے بڑے شارٹ سٹوری رائٹر سادت حسن منٹو ہیں اور ان کے بعد اگر کسی نے شارٹ سٹوری یا ناول لکھا ہے تو وہ احمد بشیب نے لکھا ہے اتنا حقیقت کے قریب اتنا حقیقت کے قریب کہ اپنی بچپن کی کشمیر کی سیر کی جو کہانیاں لکھی ان میں بھی ایسے لگتا ہے کہ شمس و رحمان فاروقی کی طرح انہوں نے موتی پر ہو دی ہے بن جاتی ہیں اس طرح سے شیپ اپ ہو جاتی ہیں سیکولر ورڈ اور ریلیجس ورڈ کا اس سوسائیٹی میں ہماری سوسائیٹی میں شائر ہوتے ہیں وہ ویجنری ہوتے ہیں وہ مستقبل میں دیکھ سکتے ہیں اور ہم ان کی وفات کو ان کی پیدائش کو عرص کے طور پر مناتے ہیں تو میری پہلی تجویز تو یہ ہے کہ احمد بشیر اگرچہ ٹوٹلی جو تھے ریلیجس کی اس روایت کو تو نہیں مانتے تھے لیکن بلے شاہ اور بارس شاہ کے قائل تھے تو ان کا آج یوں سمجھئے کہ یہ سو سالہ جشن بھی ہیں اور احمد بشیر کو بلاؤ احمد بشیر صاحب آتے تھے پیچھے تانگے پہ بیٹھ جاتے تھے یہ تانگا جاتا تھا ٹبی گلی یہ رامنڈی جاتا تھا اگلے دن احمد بشیر بڑے بہت رنگ بازی کر کے بتاتے تھے کہ ہم نے کس کس کا گانا سنا اور کیا محول تھا اور بہت ایک طرح سے تراغ حسن حضرت کی اس جو ان کا ایک پہلو تھا اس پہ بات کرتے تھے تو یہ ایک ان کا صحافت کا وہ زمانہ ہے جب اتنے بڑے نام تھے اور وہ ان سے سیکھ رہے تھے میں نے پہلی ملاقات میں احمد بشیر صاحب سے کہا کہ مجھے آپ کا آپ نے میرا کرز دینا کہنے ہوئے کی میں کہے ڈیڑھ روپیہ نکالے ہسنے لگے کہنے لگے میں کنوں کنوں ڈیڑھ روپیہ دے ہاں معاف کر دیو نیلا پر مت اگر نہیں چلی تھے کہ خانوادے سے میرا تیسری پیڑی تک کا تعلق ہے ان کی نواسی زارہ نور عباس چار سال مجھ سے پڑھی اور چیسز بھی اس نے میرے ساتھ جب کیا فلم بنائی تو بہت عالی فلم بنی وہ اور اس کو ای گریڈ ملا لیکن میں نے زارہ کو ایک بات کی کہ دیکھو جب تک تم پڑھ رہی ہو میں تمہیں ٹیلیویجن پر نہ دیں پنجابی بول دی رہی ہیں اونا دی پین پروین آتف نال پنجابی بول دی رہی ہیں تے نیل اپنال میں قدیلی اردو چیل گال نہیں کی تھی ہمیشہ اسی پنجابی بول دیں تے بس جنیاں میری ہیں یاد دانے میں بہت لمبا نہیں بولانگی کیونکہ بہت لکا نگال کرنی ہیں پر جنی دفعہ بھی میں احمد بشیر صاحب نے ملی ہیں اور کئی لمیاں لمیاں ملاقاتا ہوں پروین آتف تے نال تے نجم حسین سیل تے نال لمبیاں لمبیاں انہوں نے ملاقاتا ہوں اور او گلہ جو میں سنیا جو کچھ میں او دے جو سیکھ دی رہی او میرے لئے میں انہوں نے بیٹی آنو اور سارے حاضری انہوں سٹیج تے بیٹھے سب بندی آنو اپنے بلنوں بھی مبارک دنی ہیں شکریہ جنرلسٹ ہونے کے بارے میں اور ان کے پڑے لکھے ہونے کے بارے میں ناول لگار ہونے کے بارے میں اور جو بھی کچھ ان کی تاریخوں میں یہاں پر لکھا ہوا اس کے بارے میں آپ سے زیادہ جو سامنے لوگ بیٹھے میں ان سے زیادہ کوئی بہتر نہیں جانتا ہے ایکشلی you are the people who can write the comment on him کہ وہ کیسے تھے جہاں تک میرے تعلق ہے میں اپنی زندگی کی کچھ observations جو میں ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کو دیکھا پایا سنشا ایک تو مجھے یہ دو ایک خاتون تشریف لائیں اسلام بات سے ان کی اور ایک پروفیسر صاحب کی بات بڑی پسند آئی کہ وہ پنجابی میں بات کرتے تھے اور مجھے نہیں اردو میں بات کی ہو میں کیونکہ لشنی زبان کا عادی تھا انگریز بھی بول جاتا تھا بیچ پہ پنجابی بھی بول جاتا تھا اردو بھی بول جاتا تھا تو میرے ان کے ساتھ اچھا گزارا ہو